میں کیا پری جہاں چاہیا ہے تو میں بڑا دیکھ کے ہاں سنیاں تے جنگا لگتا ہے تو داڑی تا جمان نہیں مارے راکھ لے چٹی اچھا میں تیلا لے کر وہ تے جو بھی تیری داڑی ہے اچھا تے پری جہاں تے بچ تا انو کیسا لگا چنگا تے لگا تے انو کہیں دا تو چنگا ہو جا چھڑ دے اپلا ایک بنو کنو کانا پارنی بہت شکریہ گالا جی بہت شکریہ اسلام علیکم میرے عزیزوں کاری میرے عزیزوں میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے دوستو کمالی کو جو آپ نے عزت بکشی ہے جو محبت دی ہے میں حقیر اس قابل نہیں ہوں لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں جس طرح سے آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں سراتے ہیں سلفیاں بناتے ہیں تو میری تو عقاد سے بہت زیادہ ہے اور دوستو اس شورت کے آنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ لوگ شورت کے بعد دھکے کیوں مارتے ہیں پراؤڈ کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں سے ملنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں فقیر آج تک جو مشہور ہوں وہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہوں اور اس ویڈیو کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں ابھی واغ کر کے جب اپنی گاڑی میں یہ دھلی بھی نہیں ہے کیونکہ میں بڑا قائل کیا کہتے ہیں سست آدمی ہوں تو میں نے گاڑی دھلوائی نہیں لیکن میں اس چیز کا بھی قائل ہوں یہ جو مٹی گاڑی کے اوپر ہے یہ والی مٹی گاڑی کے اوپر رہے یہ گرد میرے دھلو دماغ پر نہ آجائے میرا مند صاف رہے گاڑی گندی رہے کوئی بات نہیں لیکن مند اور دماغ صاف رہنا چاہیے تو دوستو میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگوں آج واغ کے بعد تو ابھی میرے پاس دو بھائی آئے ہیں موٹ سکر رکی اور دور سے وہ مسکراتے آ رہے تھے اور جب قریب آئے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا وہ خود ہی بتائیں گے جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم کمران بلوچ نام ہے میرا اچھا کیا کرتے ہیں میں گھر میں بیٹھا تھا تو سار کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک یوکے کا کوئیشو تھا ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اچھا نہیں تو یہاں کیسے ہے ایک والٹاؤن پار کیوں آئے ہم سر طائر بنگی کے مزار پہ گئے ہوئے تھے دو ساتھ تھا تو یہاں پہ آئے سپیشل کے شہد آپ کا دیدار ہو جائے اور آپ بتا رہا تھا کہ وہاں جھولے والی سائٹ ہے تو سار یہاں پہ واقع کر دیا تو آپ سن کے مجھے ڈھونڈتے آ گئے کمن میں تھا بھی ہم سامنے سیدھا جا رہے تھے دل میں تھا کہ اس ٹریک پہ جاتے شہد آپ یہاں پہ ہمیں مل جائے یار کیا بات ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بڑی محبت ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہیں ہم میرے پائی ہیں دوستو ان کا بڑا پیار ہے انہوں نے میرے سالفی بنائی ہے ان سے بات کرنے کا دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کس طرح سے لوگ محبت کرتے ہیں اور دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے ان کی محبتوں کا جواب محبت سے دینے کی اور آسانی بات کے دینے کی توفیق عطا فرمائیں میں ابھی گاڑی کی طرف جا رہا ہوں اور یہ پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے اور یہ میرے بھائی مجھے ملنے کے لیے آ گئے اور میں نے ان کے ساتھ ان کے مطابق سیلفی بھی بنا لی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا میں ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے دعا کروں گا اپنی نئی کلام کے چند اشار میں پیش کروں گا کہ جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہ ہی رہے گا ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہ ہی رہے گا زمانے بھر کی میرا خیال ہے دوستو مجھے یاد نہیں ہے تو اس کو نہیں سناتا لیکن زندہ وہ ہی رہتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے آسانی بانٹتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھے اس فقیر سے اپنی محبتیں ایسی جوڑے رکھئے گا اللہ میں آسانیتا فرمائے اور آسانیتا تقسیم کرنے کا شر فتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سب میرا نام شکیل ہے میں پاک پتن سے آیا ہوں اور آج دعوت تھی ایپی صاحب کی تو ادھر ان سے ملے ہیں بہت دنوں سے کوئیش تھی ان سے ملنے کی تو آج موقع ملا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو بہت اچھا لگا انہوں نے ملنگر کھلایا ہے السلام علیکم جی میں ایپی بھائی کے بارے میں کہوں گا یہ جو جملہ بنا ہوئے نا کہ بندہ کا انات ہے یہ بھرم ہے ایپی صاحب کی وجہ سے باقی بندوں کا بھی اور وہ واقعی اپنی ذات میں مکمل کائنات ہے اور زندگی جینہ میرے خیال سے اگر سیکھنا چاہیے تو ایپی صاحب سے سیکھنا چاہیے میرے بہت سری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو صدا سلامت رکھے اور وہ اسی طرح ہمارے درمیان ہستے بستے اور مسکرہ دریں ہمارے درمیان ہستے بستے اور مسکرہ دریں کہ میں ان سے ملوں آج جب ایدر آکے ملے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کھانا کھایا ہے تو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیا کہوں ہی سچا ہمبل پرسن کہ وہ اس طرح نہیں کیک سیلی بیٹی ہیں لوگ بھی اتنے پاس تھے لیکن اتنا خوش ہو کہ سب سے مل رہے ہیں اور بہت زیادہ عجیز ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ اور کہتے ہیں کہ پھل بھی ہمیشہ اسی ٹہنلی کو لگتا ہے جو جو کیوں جوتی ہے اور اللہ پاک ان پہ بہت زیادہ کرم کریں اپنا خواست رحم کریں اللہ پاک ہمیں بھی آج نصیب تائنگیو اور میں اپڑا سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پہ آج اپی بھائی نے وہ لگر کا بندوست کیا تھا اور یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اپی بھائی سے میرا جو تعلق ہے وہ کافی پرانا ہے اور تقیبہ ہم کی ساڑھے تین چار سال بعد آج ان سے ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا لگا بہت ہی اچھے پیارے اور نفیس انسان ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے انہیں بہت عزت بخشی ہے اور اتنا فیم ملنے کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں اور اللہ پاک انہیں مزید ترقیت آتا ہے اسلام علیکم میرا نامتنا نظیر ہے میں لیورسٹی کا سٹوڈٹ ہوں بیسیکل علیہ سے ہوں اور صاحب سے دوسری مرتبہ مل چکے ہوں اور آج بھی ملا ہوں اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے آجیز بیباک اور ملنسار آدمی رہتے ہیں ہمیں فخر ہے اپنے ہارے اسلام علیکم جی میرا نام روحاب ہے اور میں ڈیلی نیو کینکر پر سنوں استخاریفی صاحب سے ملاقات کے لیے بہت دوسرے ہیں ماشاءاللہ ملاقات کی بہت مزہ آیا ہمیں ان جس آجیز اور ملنسار بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھتے اور بہت ہی ایسے لکھتا تھا جیسے ہم اپنے گھرونوں کے ساتھ بیٹھے ہوں ہمیں دوسری مرتبہ ہوئے چکے ہیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اسلام علیکم میں آدین احمد ایفی صاحب کا ڈراما پڑیزاد جو کہ ماشاءاللہ بہت سیمس ہو گیا ان میں ان کو ڈینک بھی ہے کہ سر کام مخنو سکتا ہوں آپ میں آ کے تو ان سے میری ورسا پہ بات ہوئی تھی ان سے مرنے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ آجان آپ گنشننک بھار انہوں نے ننگر کے نظام کیا ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں کہ ننگر کے نظام میں نے ماشاءاللہ بہت شاہ کیا ہوا ہے لوگ آئے ہیں کھانا وگرہ کھانا انہوں نے آ کے آن تارا ان کی ڈزک میں بڑھ کر دے ایفی صاحب کے اور انہوں نے ایسے اور مزید لوگ و خنانے کی طفیق دے جزا کرنا آمین بہت اچھا لگا آپ جزا کر کے اور آپ کی پرسولیٹی اور آپ کی ہمدلنس is inspiring thank you so much